دیکھئے جی رپورٹ کے اندر جو مہدرم ڈاکٹر صاحبان ہیں انہوں نے مختلف جو ٹیسٹ کی ہیں اور مختلف ٹیسٹ کی نظر میں جو مختلف ایجز ہیں وہ انہوں نے لکھیں اور پھر ان کی نظر میں انہوں نے اپنا ایک جوائنٹ کنکلوشن دیا ہے اور ان کی کنکلوشن کے مطابق بچی پندرہ سے سولہ سال کے درمیان ہو سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں اور اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے قریب ترین پندرہ کے پہلے یہ بچی جس سے بار بار کہہ لوایا جا رہا تھا کہ میں اٹھارہ کی ہوں اور پہلے جو ایک امپروپر میڈیکل رپورٹ آئی تھی جو اس کو سترہ کی پلیس کر رہی تھی جو اس کے اٹھارہ کے کلیم کو سپورٹ کر رہی تھی اب اس بیان کی بھی نفی ہو گئی ہے اس پہلی میڈیکل رپورٹ کی بھی نفی ہو گئی ہے والدین کا جو پہلے دن سے موقف ہے کہ بچی چودہ سال کی ہے میڈیکل رپورٹ نے آج اس موقف کی تائید کر دی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ میڈیکل رپورٹ آپ کو ایک سے دو سال کی رینج دیتی ہے تو چودہ سال کی بچی پندرہ سال کی رپورٹ نے بتائی جا رہی ہے یہ بہت معقول بات ہے اور چونکہ پندرہ سال کی ہے اور انڈر سکسٹین ہیں تو آپ کے توسط سے میں سندھ پولیس سے بھی مخاطب ہوں اور تمام اس صوبے کی حکومت سے مخاطب ہوں کہ سولہ سال کی بچی کی منٹل سٹیٹ کاؤنٹ نہیں کرتی جب اسے گھر سے ورگلا کے لے جایا جاتا ہے یا باہر بلائی جاتا ہے وہ کٹ نیپنگ کے زمرے میں آتا ہے سیکشن تین سو اکسٹھ تین سو تیرے سٹھ بہت واضح ہے سپریم کورٹ کے ججمنٹ ان کے اوپر بہت واضح ہیں سولہ سال کی بچی کا اسے کم عمر کی بچی کا نکاہ آپ سندھ میں کریں یا پنجاب میں کریں دونوں صورتوں کے اندر کرائیم ہے اس میں قوانین بہت واضح ہیں اور سولہ سال سے کم عمر بچی کے ساتھ کسی بھی قسم کا جنسی رشتہ آپ قائم کریں گے وہ سویر سیکشل افینسز کے اندر آتا ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے یہ پولیس بھی اس بات سے آگاہ ہے جس میڈیکل رپورٹ کا بہانہ کر کے یا جس سٹیٹمنٹ کا بہانہ کر کے بغیر یہ غور کیے ہوئے کہ بچی نے کن حالات میں سٹیٹمنٹ دیا ہے پولیس اپنی ذمہ داری سے جان چھڑاتی رہی ہے آج میرے خیال میں سندھ کی تاریخ کے سب سے بڑا جو میڈیکل بورڈ بنا ہے دس ڈاکٹروں کا انہوں نے حتمی رائے دے دیئے کہ بچی پندرہ کے قریب ترین ہے تو اس کے بعد میں توقع کروں گا کہ کل اسی وقت چوبیس گھنٹے گزرنے سے پہلے سندھ پولیس کی گرفت کے اندر زہیر احمد ہوگا جس کو وہ بار بار ملتے رہے ہیں بار بار بلاتے رہے ہیں تصویریں کھچواتے رہے ہیں آئیو صاحب مسکرا کے تصویریں کھچواتے رہے ہیں اس نے بیل لینے کی توفیق نہیں کی وہ ایک کڈناپنگ کے کیس میں وانٹڈ ہے مگر اس کو آریس نہیں کیا گیا یہ سوالیاں نشان بن گیا ہے آج اس کیس کے بارے میں پولیس کے آلہ حکام نے دو ہفتے پہلے آپ سے کہا تھا یہ کیس ختم ہو چکا ہے اس کیس میں کچھ نہیں ہے آج میڈیکل رپورٹ آپ کو بتا رہی کہ اس کیس کی کبھی دھنگ سے تفتیش ہی نہیں کی گئی تھی تو ختم آپ نے کیسے کر دیا یہ چارچ شیٹ ہے سندھ پولیس کے خلاف یہ چارچ شیٹ ہے سندھ حکومت کے خلاف یہ چارچ شیٹ ہے پرانے آپ کے صاحب کا اے جی جرنل کی خلاف جنہوں نے عدالت میں بولا تھا یہ کڈناپنگ کا کیس ہی بنتا بچی کی سٹیٹمنٹ کو دیکھئے تو اس میڈیکل رپورٹ کی روشنی میں اور ناظرہ ڈاکیمنٹ کی روشنی میں جنہوں پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ اوثنٹک ڈاکیمنٹس ہیں ان کی روشنی میں یہ کلیر بلیک این وائٹ میں کڈناپنگ کا کیس ہے یہ چائلڈ میریج کا کیس ہے اور اس کے بعد یہ کرنٹلی بچی اللیگل کنفائنمنٹ نے تصور کی جائے گی تو ہماری اب دعا ہے کہ مزید اس سے پہلے کہ ہم عدالتی کروائی کریں جو ہم کل کریں گے چونکہ آج رپورٹ کے میں ٹرو کاپی میں لے گی اس کے ساتھ ہم درخواست سے مزید لگائیں گے سندھ پولیس آج حرکت کے اندر آ جائے گی ان کو پتہ چل جائے گا کورٹ کے اور میڈے کے توسط سے کہ بچی کم عمر ہے پہلے جتنے اس کے بیانتے وہ جھوٹ پہ مبنی ہیں اور فوری گرفتاری عمل میں لائے گی اور جو والدین دو ڈھائی مہینے سے کرب میں مبتلا ہیں تکلیف میں مبتلا ہیں ہر در کو کھٹ کٹایا ہے ہر دہلیس پہ گئے ہیں ان کی آپ دادرسی کریں گے اور ان کی بچی دوبارہ ان کی آگوش میں لٹائیں گے بچے کو شلٹر ہوم بجھنے کی بھی درپورت نہیں کیونکہ یہ عدالت کا فیصلہ ہے ہمارے لیے تو ماں کی آگوش سے بہتر کوئی شلٹر بچے کے لئے نہیں ہوتا اور معذرت کے ساتھ ہم ذرا شلٹر ہوم کے اوپر بھی سوالیاں نشان ہیں اس کیس کے اندر اس موجودہ کیس کے اندر جس شلٹر ہوم کے اندر بچی کو آپ نے بھیجا تھا اس شلٹر ہوم کی وکیل جو ہیں اس چائلڈ میریج کے نکاح خواہ کی وکیل بن کے عدالت میں پیش ہو رہی ہیں ہم کیسے ٹرسٹ کر لیں کہ بچی شلٹر ہوم میں محفوظ رہے گی جب شلٹر ہوم کی وکیلی اس کیس کے ملزموں کی پیروی بھی کر رہی ہیں ہم کیسے تصور کر لیں ماں کی آگوش سے بہتر کوئی شلٹر نہیں ہے دھائی مہینے بہت مزاک ہو گیا دھائی مہینے بہت بہت بھاگ دوڑ ہو گئی اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ بچی واقعی میں اندر ایج ہے بچی واقعی چوتھو سار کے قریب ہے خدا کے واسطے میں عدالتوں سے بھی درخواست کروں گا میں پولیس سے بھی درخواست کروں گا تھوڑا کرم کریں اپنی جورسپوڈنس سلسائیں یہ کم عمر بچیوں کے نکاح کے اوپر جو ہے ماں کی گودے مت جاڑیں جو بچی نکاح کے ٹائم پہ ایک ابڈکٹی ہے ایک کڈنپ کے وکٹم ہو تو مغویہ کے نکاح اغواکاروں سے کب ہونے لگے اور کب جائز قرار دینے لگے یہ ویریڈیٹی آف نکاح بھی ایک سوالیاں نشان ہیں اس نکاح پہ اٹھارہ سال عمر لکھی گئی ہے اس نکاح کے اوپر جھوٹ لکھا گیا اس کانٹریٹ کے اوپر وہ کن حالات میں ہوا کیسے ہوا اور اب تک بچی کے جتنے بیان ہیں کہ وہ کیسے گئی ہے وہ سب سوالیاں نشان ہیں اس بچی کو اتنا آپ نے ٹرین کر کے ذہن بنا کے ذہن کشی کی اس بندے نے جس نے اغوا کیا ہے کہ تین بار عدالت میں تین مختلف عدالتوں میں بیان دلوایا ہے کہ میں ٹھارہ کی ہوں آج دکٹرز بتا رہے ہیں کہ پندرہ کے قریب ترین ہے یعنی کہ نادرہ کے ڈاکیمنٹ سچ بول رہے ہیں کہ وہ چودہ کی ہے تو اس سب کے سامنے رکھتے ہوئے میرے خیال میں اب ہم امید کر سکتے ہیں کہ اب کان کھول کے آنکھیں کھول کے ہوش سے تمام ادارے اپنا کام لیں گے اور بچی کی حفاظت کو بایقینی بنائیں گے